سائل کہتا ہے کہ سارے علماء ایک ہی قرآن و حدیث سے تعلیم حاصل کرتے ہیں پھر ان میں آپ اس میں اختلاف کیوں رہتا ہے اللہ مالک اپنے بندوں کے لیے اتحاد اور اتفاق کو پسند فرماتا ہے اور یہی حکم دیا ہے اے دنیا والوں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور گروہوں میں نہ بٹو فرقہ واریت میں نہ بٹو پارٹییں جماعتیں الگ الگ نہ بناو بلکہ اللہ کی رسی کو پکڑ لو اللہ کی رسی قرآن حکیم اور قرآن حکیم کی سب سے بہترین تفسیر حدیث محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر انسانیت قرآن اور حدیث کو تھام لیں تو کبھی یہ پارٹی اور گروہ میں تقسیم نہیں ہو سکتے فرقے نہیں ہو سکتے فرقہ واریت ختم ہو جائے اگر اللہ کے کلام اور سنت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ امت اکٹھی ہو جائے کائنات میں اور کوئی ذریعہ نہیں ہے انسانیت کو اکٹھا کرنے کا کسی بزرگ کے اقوال کسی حضرت کی باتیں کسی شیخ کی کتاب کسی ولی اللہ کے فرمودات کیوں اللہ کی رسی سے مراد قرآن اور حدیث ہے اور قرآن اور حدیث ایک ایسی چیز ہے جس کے اندر اختلاف نہیں ہے دو رائے نہیں ہیں یہ بھی ٹھیک اور یہ بھی ٹھیک یوں بھی کر سکتے ہیں اور یوں بھی کر سکتے ہیں یہ کتاب اللہ میں نہیں ہے وہاں ایک حق اور واقعی سب باطل کا اعلان ہے اور حق وہ ہے جس کے ہاتھ میں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علماء عوام الناس اگر اپنے اپنے مذہبی گروہ بندی کے تعصب سے باہر آ کر کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے چمٹ جائے تو گروہ بندی ختم ہو جائے پھر قواریت ختم ہو جائے میں اس کو سمجھانے کیلئے ایک مثال دیتا ہوں لا الہ الا اللہ اینک کئی طرح کے شیشوں کی کئی کلر ہوتے ہیں اس کے آپ کالے رنگ کا شیشہ یوز کرو گے تو ہر چیز آپ کو بلیک نظر آئے گی گرین یوز کرو گے تو سبز نظر آئے گی جس رنگ کا شیشہ آپ نے اینک میں فٹ کر لو آپ کو سامنے وہی رنگ نظر آئے گا ہر چیز ویسی ہی نظر آئے گی کڑکتی بھی دھوپ کے اندر بھی کہو گے ماشاءاللہ کتنے اچھے بادل ہوئے ہیں کیوں آپ کی اینک کے شیشے کا رنگ بلیک ہے اچھے سادہ عام شیشہ کا لڑ نہ ہو اس کو استعمال کرو تو ہر چیز آپ کو اوریجنل دکھائی دے گی ایک مولوی صاحب وہ اینک پہنتے ہیں اپنے مذہب کی اور اس پوائنٹ آئیو سے اس مسئلے کو دیکھتے ہیں تو انہیں اپنا مذہبی نظر آئے گا کوئی بریلمی بنتا ہے کوئی جیو بندی بنتا ہے کوئی وہابی کوئی سنی کوئی نقش بندی کوئی چشتی کوئی قادری اب وہ اپنے اپنے مذہب کے تعصب سے جب اس کو دیکھیں گے تو اس کو موڑ کے توڑ کے اپنے بزرگ اور اپنے ایمام اور اپنے شیخ کی بات کے معافی کرنے کی کوشش کریں گے اور اس حقیقت سے پردہ اٹھایا ہے انور شاہ کشمیری نے وحدت امت کتاب ہے اس کے اندر ان کا یہ قصہ موجود ہے کہ وہ وفات کے قریب صحیح بخاری کو اپنے سینے پر رکھ کے رونے لگے تو کسی نے پوچھا حضرت آپ کیوں رو رہے ہیں کہا ساری عمر ضائع کر دی کہا حضرت آپ تو شیخ المشایخ ہیں ساری عمر تو آپ نے پڑھنے پڑھانے دین سیکھنے سکھانے میں گزاری آپ نے کیسے ضائع کی کہا میں نے ایسے ضائع کی کہ میں ساری عمر احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے امام صاحب کے قول کے موافق کرنے میں اس کے مفہوم کو بدلتا رہا کوشش کرتا رہا یہ نہیں کہ امام کا قول حدیث کے مطابق آجائے اس حدیث سے میں اپنا مذہب کسی طرح ثابت کر لوں اس کے لئے اگر کوئی ڈنڈی بھی مار نہیں پڑے تو لوگ مار لیتے ہیں جب تک علاماء عوام الناس ان فرقوں کے تعصب سے باہر نکل کر آزاد ہو کر آپ الیکشن میں دیکھتے ایک فلاں جماعت کا امیدوار ہے یہ فلاں کا اور ایک کیا کہتا ہے میں آزاد امیدوار ہوں کسی پارٹی سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے اللہ نے ہمارا نام مسلم رکھا ہے ہم مسلم ہیں ہمارے کسی فرقے سے کوئی تعلق نہیں ہمارا کسی فرقے سے کوئی تعلق نہیں نہ ہمبریلوی نہ وہابی نہ سنی نہ نقشبندی نہ چشتی کچھ نہیں ہے we are only muslim ہم مسلم ہیں ہم مسلم ہیں ہمارا نام اللہ نے مسلم رکھا ہے ہم قرآن و حدیث کو سینے سے لگانے والے ہیں ہم قرآن اور حدیث کو اوریجنل اصلی شکل میں لینا چاہتے ہیں جو صحابہ نے سیکھا جو ابو بکر عمر عثبان علی طلحہ زبیر سعید رضوان اللہ علیہ مجبعین اصحاب رسول اللہ نے سیکھا ہم ویسے دین کو سیکھنا چاہتے ہیں کسی پارٹی سے ہم نے کوئی رکن سازی کے پیپر نہیں بھرے ہوئے کہ بس ہماری جماعت جو کہے گی بھلے وہ قرآن کے خلاف ہو یا حدیث کے خلاف ہو ہم نے اپنی جماعت کو نہیں چھوڑنا ہم نے یہ خلاف اٹھایا ہے تو محمد کی اپاعت کا اٹھایا ہے صل اللہ علیہ وسلم لیکن علماء جب گروہوں میں پارٹیوں میں فرقوں میں بٹ جاتے ہیں پھر وہ مسئلے بتاتے میں بھی اس طرح کی ہی گفتگو کرتے ہیں آپ کی فقہ کے مطابق آپ کے مسئلے کے مطابق آپ کے گروہ کے مطابق تو بھائیو ضرورت ہے کہ ہم قرآن اور حدیث کو ویسے سیکھیں جیسے اصحاب رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم نے سیکھا اس لیے اور ببانگ دوحل اللہ کی رحمت سے میں اس بات کے اعلان کرتا ہوں کہ سوائے اہل الحدیث کے جنہوں نے صحیح قرآن اور حدیث کو اپنا نسب العین بنایا ہے جن کو اہل الحدیث بھی کہتے ہیں اہل السنہ والجماع بھی کہتے ہیں اور یہ ہمارے صفاتی نام ہے ہمارا اصل نام مسلم ہے ہمارا تعریفی نام ہے ان کے سامنے اگر ان کے بڑے کی بھی غلط بات لائی جائے تو ہم جس طرح دوسروں کی بات کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے اور اس کو صحیح تسلیم نہیں کرتے اسی طرح اگر ہمارے کسی بڑے کی بات بھی غلط ہو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے ٹکراتی ہو تو ہم ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں یہ غلط ہے اور جھوٹ ہے اگر ہم کسی اور کی باتوں کا رض کرتے ہیں اور ایسی ہی کوئی بات اگر ہمارے اندر سے اپنے اکثر دیکھا ہوگا سوال کرنے والے جی آپ کے وحید الزمان صاحب نے یہ لکھا ہے آپ کے فلا مولوی صاحب نے یہ لکھا ہے میں نے کہا بھائی بھاڑ میں گیا وحید الزمان یا کوئی اور مولوی ہمیں یہ بتاؤ اللہ کا حکم کیا ہے رسول اللہ کا حکم کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم ہم کسی مولوی کی طرف لوگوں کو دعوت نہیں دیتے کسی امام پیر فقیر کو ہم نے اپنا آئیڈیل اس طرح نہیں بنایا کہ وہ جو کہیں گے ہم نے ماننا ہوگا یہ شان ہم نے سمجھی ہے تو صرف محمد الرسول اللہ اس کی اکتابہ مثال آپ کو دیتا ہوں پاکستان کے اندر ایک جاہل مولوی ہے اس نے کتاب لکھی علماء اہل حدیث کا ذوق تصوف اور اہل حدیثوں کے خلاف جو گند بلا اکٹھا کر سکا اس میں اکٹھا کر دیا اور وہ اہل حدیثوں کے ذمہ لگا دیا ہم کہتے ہیں اللہ کی قسم اس میں جتنی بکواس آتے ہیں ہم سب سے برات کرتے ہیں اس میں جتنی غلط باتیں ہیں ہم اس کو جوتی کی نوک پر رکھتے ہیں ہم تصوف کو صوفیاء کے بدعقائد کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے ٹکرانے کی وجہ سے گمراہ جانتے ہیں اگر ہمارے کسی مولوی کا بھی وہ نظریہ ہو تو جیسے باقی گمراہ ہے ویسے یہ بھی گمراہ ہے ہم نے کلمہ صرف محمد الرسول اللہ کا پڑھا ہے صل اللہ علیہ وسلم ہم نے دفاع صرف کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کا کرنا ہے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے بات ٹکرائے وہ وحید زمان کی ٹکرائے وہ پیر فقیر کی ٹکرائے وہ امام مولوی کی ٹکرائے وہ اپنے پرائے کی ٹکرائے وہ کوئی ہو جس کی بات خلاف آ رہی ہے کتاب اللہ کے سنت رسول اللہ کے مسلمان ہونے کے ناتے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ سب کتابیں جلا دو دریاؤں میں بہا دو پیچھے بجے گا کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کا بہترین نسخے ان کو اپنے سینے سے لگا لو انشاءاللہ مسلمانوں میں کبھی اختلاف نہیں ہوگا